یا اطاع عزیز اللہ یا اطاع عزیز اللہ ویمیت ویمیت ویحیی وہو حی لا يموت بیده الخیر وہو علا كل شيء قدیر والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الهاشمی المکی المدنی الابتحی التهامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العلمین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وعلی اہل بیتی طیبین طاہرین المعصومین المذلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وَمَنْ يُعْقَشُخَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ دُرُقْ وَرْدِيجَ مُحَمَّدْ وَاللُمَ آج کی را شبِع آشور ہے اپنے آرائیس کو بیان کرنے سے پہلے میں اتنی درخواست کروں گا کہ جس طرح لشکرِ حسینی میں نظم الزبط پایا جاتا تھا شبِع آشور اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہم بھی اپنی صفوں کو تھوڑا سا درست کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا سا قریب تشریف لے آئیے تاکہ ایک منظم لشکر کی صورت محسوس ہو کہ یہاں پر لشکرِ حسینی کے چاہنے والے موجود ہیں اور لشکرِ امامِ زمانہ میں شمولیت اختیار کرنے کی تمنہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں میں صلوات پڑھا رہا ہوں آپ کو پروبردگار صحت و سلامتی دے اور ہم سب کو زمانے کے امام کے لشکر کا صفائی قرار دے پر محمد والے محمد صلوات دیکھیں ہم نے پورا اشرہ منقد کیا تھا تو آج کی رات کیلئے آج کی رات اہمترین رات ہے نہ صرف یہ کہ اشرے کی اہمترین رات ہے بلکہ ہمارے سال کی اہمترین رات نہیں بلکہ زندگی کی اہمترین رات ہے آج کی رات سے وہ فیوزات اور برکتیں ہمیں مل سکتی ہیں اور اپنی زندگی کو ہم ایسے تبدیل کر سکتے ہیں جو شاید ہمیں کسی اور رات میں توفیق نصیب نہ ہو آج بدلنے کے رات ہے آج حسینی لشکر میں شامل ہونے کے رات ہے لشکر امام حسین جس طریقہ سے پھیلا ہوا تھا اور لشکر امام حسین جس طریقہ سے کل کے دن کی تیاری کر رہا تھا ہمیں اور آپ کو بھی آج کی رات سے لے کر کل تک ویسے تیاری رکھنے ہیں امام علی مقام نے آج کی رات مانگی تھی اور غازی عباس نے فرمایا تھا ہے عباس جاؤ ان سے کہو کہ آج کے دن ہم سے جنگ نہ کریں اگر یہ چاہیں تو کل جنگ کا آغاز کریں تو باقاعدہ نو محرم کی جنگ کو ملتوی کروایا گیا رکوایا گیا ہم جنگ کرنے کے لئے نہیں آئے ہیں اور اسی اثناء کے اندر امام کے کچھ اصحاب بھی شہید ہوئے تھے امام کے چاہنے والے زنیا سے چلے گئے لیکن امام نے گوارہ نہیں کیا کہ میں ان کا بدلہ لو ان کا انتقام لیو اور جنگ کو جاری رکھو بلکہ فرمایا نہیں میں ایک رات انتظار کرنا چاہتا اور امام خود اپنے لئے انتظار نہیں چاہتے تھے یہ تو وہ تھے جن کے بابا نے شاہ فرمایا تھا کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے تو انہوں نے اپنے لئے ایک رات نہیں مانگی تھی رات مانگی بھی تھی تو ہور جیسو کے لئے رات مانگی تھی اب بھی کوئی تبدیل ہو کر لشکر حسینی میں آنا چاہتا ہے تو لشکر حسینی میں آ جائیں دروادہ اس کے لئے کھلا ہوا ہے آگئے انساریان بہت بڑا نام ہے عالم تشیعوں کا انہوں نے خوبصورت نقطے کے طرح اشارہ کیا کہ حسین حیدر کرار کے فرزن تھے حسین جعفر تیار کے بھتیجے تھے اس لئے ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ جلدی جا کر وہ جنگ شروع کریں یا دیر سے جنگ شروع کریں اگر موت برحق ہے تو موت کبھی بھی آ سکتی ہے اس لئے ان کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ جنگ کو ملتوی کریں اپنی شہادت کو دیلے کریں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ وہ حسین جو موت سے نہیں ڈرتے ہیں موت سے نہیں گھبراتے ہیں جب ان کی شہادت ہوئی تو سب سے آخر میں جا کر ہوئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو موت سے نہیں ڈرتا اسے تو پہلے جانا چاہیے تھا وہ تو پہلے ہی اپنی جان قربان کرے گا اس نے سب سے آخر میں اپنی جان کو کیوں قربان کیا وجوہات بہت ساری ہیں آپ کے ذہنوں کے اندر بھی وجوہات آ رہی ہوں گی کہ بھئی حسین تو فوج کے سالار ہیں حسین تو فوج کے سردار ہیں اس لئے سردار سب سے آخر میں جاتا ہے لیکن آگا انساریان کہتے ہیں ایک اور وجہ بھی ہے حسین نے اپنی موت کو اس لئے موخر کیا تاکہ اکبر کو شہید ہوتا ہوا دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی توبہ کرنا چاہے ابباس کو تڑپتا ہوا دیکھنے کے بعد بھی کوئی توبہ کرنا چاہے علی ازگر کو بلکتا ہوا دیکھ کر بھی کوئی توبہ کرنا چاہے تو جب تک حسین زندہ ہے تمہارے لئے توبہ کا درمانہ کھلا ہوا ہے چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ دیل تک لوگوں کے لئے توبہ کا درمانہ کھلا رہا ہے آؤ اب بھی شامل ہو جاؤ لشکرِ حسینی میں آؤ اب بھی شامل ہو جاؤ حسین کے ماننے والوں میں اہلِ بیتِ رسولﷺ کے چانے والوں میں آ جاؤ اور کہتے ہیں کہ اس موقع پر جن امام کو شہید کیا جا رہا تھا اور شمرِ ملون کا خنجل چل رہا تھا اور امام کے دبانِ مبارک سے ذکرِ الٰہی ہو رہا تھا تو اس ذکر کو سننے کے بعد بھی دو بھائی تھے جو تبدیل ہوئے اور امامِ حسین کے لشکر کے سپاہی بنے ابو الحرس ایک کا نام ہے ایک کا نام ابو الحارس ہے البتہ کہیں کہیں نام مختلق بیان کیے گئے ہیں ابو الحطوفی بیان کیا گیا ہیں لیکن یہ دو تھے جنہوں نے کہا حسین کے جیسا ہم نے غریب نہیں دیکھا حسین کے جیسا مظلوم نہیں دیکھا حسین کے جیسا ہم نے شہید نہیں دیکھا آج میں خطبہ بیان کر رہا ہوں مجلس پڑھ رہا ہوں تو مجھے بار بار پانی کی ضرور پیش آتی ہے حسین آشور کے دن خطبے پر خطبے دے رہے ہیں حسین آشور کے دن نصیحت پر نصیحت کر رہے ہیں اسی سوکھی ہوئی زبان کے ساتھ آؤ اب دروانہ کھلا ہوا ہے آجا ہوسینی لشکر میں شامد ہو جاؤ اپنی آقبت صحیح کر لو تمہارے سامنے جنت اور جہنم موجود ہے ایک طرف یزید اور یزیدی لشکر ہے دوسری طرف جوانان جنت کا سردار موجود ہے دروانہ کھلا رکھا ہے مولا حسین آج کی رات حسینی بننے کی رات آج کی رات حسینیت سے تشدید بیعت کرنے کی رات اور مولا امام حسین نے آج کی رات جو مانگی شب آشور تو باخرہ جملہ اشاہ فرمائی فرماتے ہیں میرا پروردگار میرے بارے میں خوب جانتا ہے کہ حسین کو ایک رات نماز پڑھنے کے لئے اور قرآن مجید پڑھنے کے لئے چاہیے تاکہ اس سے مزید لو لگا سکے خدا کا مزید قرب حاصل کر سکے سب فناہ فاللہ ہو جانے بارے ہیں ہم سب کا سفر اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی شکل میں یہ جب ہم جملے کہتے ہیں تو یہ دوسروں کے لئے نہیں کہتے ہیں حقیقت میں اپنے لئے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مر گیا اور صبح تو اللہ کی طرف جانا ہے بلکہ انہا لیلہ و انہا الہی راجعہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے تھے اور ہم سب کا سفر پھر اللہ کی طرف ہو اور یہ بھی کتنا خوبصورت طریقہ ہے شبیہ آشور دو چیزوں کے ذکر فرمایا فرمایا کہ مجھے قرآن کی تلاوت بھی پسند ہے اور نمازیں بھی پسند ہیں مولا متخیان شاہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ دونوں چیزیں اپنے زندگیوں میں مضبوط پکڑے رہنا قرآن بھی اور نماز بھی کیوں کہ اس لیے کہ نماز میں تم اللہ سے بات کرتے ہو قرآن میں اللہ تم سے بات کرتا ہے قرآن میں اللہ تم سے بات کرتا ہے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے کتنا ہی انسان گنہگار ہو اس کو معاف کر دیا جائے گا سابقہ زندگی کو نہیں دیکھا جاتا ہے امام نے آج کی رات مانگی ہے ہر بننے کے لیے آج حسینی بننا ہے صحیح آج جائیے آپ نیاز خواہیے آپ سبیل میں پانی پی جئے آپ جائیے اپنے گھر والوں کے ساتھ جائیے لیکن یہ سوچ کر جائیے گا کہ آج کی رات بھی حسین کے بچے پیاسی اور بھوکیے تھے ہمارا آج کی رات کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کھانے والے ہوں ہم پینے والے ہوں ہمیں پلانے والا بننا ہے ہمیں کھلانے والا بننا ہے ہمیں حسین کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا بننا ہے آؤ تم بھی حسینی ہو جاؤ راستہ کھولتے جانا ہے اور راستہ کھولنے کے لئے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کھانا پیش کیا جائے سبیلے لگائی جائے کیونکہ یہ وہی طریقہ ہے جو نبی اکرم نے دعوتِ ذل اشیرہ میں کیا تھا آج کی رات حسینی بننے کی اور حسینی بنانے کی رات اتنی پروردگار کی رحمت وسیع ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاہ فرماتے ہیں نیامت کا میدان ہوگا تو پروردگار یہ اعلان فرمائے گا کہاں ہیں میرے گنہگار بن دے آج میں اپنی رحمت کے سارے انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں بڑے بڑے گنہگار آئیں گے جنہوں نے نمازیں نہیں پڑی ہوں گی اس میں کوتائی کی ہوگی روزوں میں کوتائی کی ہوگی محرمات انجام دیا ہوں گے گنہ پر گناہ کیا ہوں گے ماں بات کے ساتھ اگر بدتمیزی کی ہوگی ہے اولاد کا حق ادا نہیں کیا ہوگا کسی دوست کو ناراض کر دیا ہوگا ایسے سارے گنہگار آتے جائیں گے رحمت خدا سے جنت میں جاتے جائیں گے جنت میں جاتے جائیں گے جنت میں جاتے جائیں گے روایت کا جملہ یہ ہے نبی اگر مشاہ فرماتے ہیں خدا اپنی رحمت سے اتنے لوگوں کو جنت میں بھیجے گا کہ شیطان کے دل میں آرزو پیدا ہوگی پروردگار تو مجھے بھی جنت میں بھیجت اتنا پروردگار رحمان و رحم ذرا قدم تو بڑائی ہے انسان تھوڑا سا قریب آنے کی کوشش کرے ہو جاتی ہے کبھی غلطی ہے لیکن وہ کتنا خوبصورت دوست ہے وہ بندے کا کتنا خوبصورت رفیق بننا چاہتا ہے اگر تُس سے غلطی ہو گئے میں دوستی توڑتا نہیں ہوں اگر تمہارے بچے بھی تمہاری بات نہ مانیں تو ایک مرتبہ تم ماف کرو گے دو مرتبہ ماف کرو گے تین مرتبہ ماف کرو گے دس مرتبہ ماف کرو گے پچاس مرتبہ ماف کرو گے لیکن پھر وہ ہی غلطی کرے پھر وہ ہی غلطی کرے پھر وہ ہی غلطی کرے تو تمہاری اولاد بھی ہوگی تب بھی تم اس سے دوستی توڑ ہوگے لیکن اگر میرا بندہ ہزار مرتبہ بھی غلطی آگے میں اس سے دوستی نہیں توڑتا ابھی بھی آ جائے میرے دروازے اور میں نے حسین جیسے کو اپنے مظہر رحمت بنایا ہے اگر کوئی حسین کے دروازے پر آ کر معافی مانگے تو حسین معاف کر دیتے ہیں تو وہ تو میرا ایک مظہر ہے میرا دروازہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے بہت معاف کرنے والا ہے ایک اور روایت کا جملہ یہ ہے دنیا میں انسان جو ایک دوسرے پر رحم کھاتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ماں باب اور اللہ سے محبت کرتے ہیں دوست دوست سے محبت کرتے ہیں بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں جتنی بھی محبتیں اور رحمتیں پروردگار ہیں انہیں دنیا میں تقسیم کی ہے پروردگار یہ شاہ فرماتا ہے میری رحمت کے سو حصوں میں سے میں نے صرف ایک حصہ دنیا والوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ تقسیم کیا ہے تو ماں اور اللہ سے محبت کرتے ہیں باپ نے بچے سے محبت کرتے ہیں اور پھر پروردگار شاہ فرماتا ہے باقی میں ننانوے رحمت کے حصوں کو قیامت کے میدان میں استعمال کروں گا میں بہاں معاف کروں گا حسن مصری کا جملہ مشہور ہے کہا کرتے تھے خدا نے اتنی سخت شریعت بنائی ہے دینداری اتنی مشکل ہے نماز اتنی مشکل ہے عبادتیں کرنا اتنی مشکل ہے کہ اگر کوئی خدا کی باہرگاہ میں نجات پا جاتا ہے تو اس کے اوپر حیرت ہے کہ کیسے اس نے نجات حصل کی اتنے واجبات اتنے محرمات اتنی سخت شریعت ہے جب یہ جملہ حسن مصری کا ہمارے مولا راقا حضرت امیل المومنین حضرت علی ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا مولا مشکل کشان عشاء فرمایا اے حسن مصری تم نے دین کو نہیں سمجھا مجھے بھی تاجب ہے لیکن مجھے اس بات پر تاجب نہیں ہے کہ کوئی اتنی سخت شریعت پر عمل کرنے کے بعد کیسے نجات پا جائے گا بلکہ مجھے تاجب اس بات پر ہے کہ خدا کی اتنی رحمت ہونے کے باوجود کیسے کوئی جہنم میں چلا جائے گا مجھے اس بارے میں تاجب ہے خدا نے اتنی رحمت بارش اتنی رحمتوں کی بارش حاضر فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اس غلطی کے اوپر شرمساز تھے جسے ہم ترکی اولا کہتے ہیں بہت پریشان تھے توبہ کی توبہ قبول ہوئی پنجتن پاک کے صدقے میں توبہ قبول ہوئی روائے جی کہتی ہے کہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ایک چھوٹی سی عرضی پیش کی پروردگار تو نے آدم کو بنایا تو نے انسان کو بنایا بہت کمزور بنایا ہے بہت جلدیلی بگڑ جاتا ہے جہالت کرتا ہے غفلت کرتا ہے غلطیہ کرتا ہے اور تو نے انسان کے مقابلے میں جو شیطان بنایا ہے وہ تو بڑا طاقتور ہے وہ تو آسانی سے بہکاتا ہے وہ تو نظر بھی نہیں آتا وہ کسی انسان کی صورت میں کبھی آتا ہے کبھی جانور کی صورت میں آتا ہے کبھی چیزوں کی صورت کے اندر آتا ہے وہ تو بہت طاقت رکھتا ہے حسانی سے انسان کو بہکا دیتا ہے تو پروردگار یہ تو انصاف نہیں ہوا اگر ہم شیطان کے مقابلے پر کھڑا ہونا چاہتے تو ہمیں بھی تو اتنی طاقت دے کے شیطان کا مقابلہ کر سکے ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے پھر دوسری بات روایت کا نجیہ ہے آدم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار شیطان کو تو تو نے بہت طولانی عمر دی ہے اور تو نے وعدہ بھی کر دیا تو قیامت باقی رہے گا تو اس کے پاس اتنی زندگی ہے اور یہ آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ انسان اگر مرے نہیں اور اسے موت نہ آئے بیماری میں مبتلا نہ ہو اور اسے موت نہ آئے تو جتنی ابھی ترقی ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اس سے ڈبل ترقی دیکھنے کو ملے گی موت آنے کی وجہ سے ترقی رک جاتی ہے بیماری کی وجہ سے ترقی رک جاتی ہے تو اے پروردگار ہم تو رک جاتے ہیں ہم تو بیمار ہو جاتے ہیں ہم تو کمزور ہیں ہماری ترقیہ کمزور ہیں ہم نہیں بڑھ پاتے آگے شیطان ایسا جو مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے تو بندہ یہ کیسے مقابلہ کرے کیسے ہو سکتا ہے کہ شیطان جیسے مخلوق کا مقابلہ کیا سکتے ہیں طاقتور بھی ہے نظر بھی نہیں آتا ہم سے زیادہ تجربے کار بھی ہے اب میں مقابلہ کیسے کروں خدا کی طرح سے آواز آئی آئے 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 سننے کے قابل خدا کی طرح سے آواز آئی اے آدم کیا چاہتے ہو پھر کیا تمہارے لیے میں یہ انتخاب کرلوں کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس گناہ حق کو صرف ایک مرتبہ لکھوں گا لیکن اگر تم نے کوئی نیکی کا عمل انجام کیا ہوگا تو ہم ایک کی بجائے اسے دس گناہ لکھیں گے اس کے بعد تم راضی ہو جاؤ گے دس گناہ زیادہ بڑا دی زندگی ایک نیکی کا کام کرو گے دس گناہ زیادہ سواب ہے ایک نماز بڑھاؤ گے دس گناہ زیادہ سواب ہے ایک صدقہ دو گے دس گناہ زیادہ سواب ہے لیکن اگر ایک گناہ ہو گیا تو ایک کی بجائے ایک ہی سزا ہے کہا نہیں بلکہ آدھا ہم نے اس سے زیادہ رکھا ہے اگر تم نیکی کی نیت کرو گے تو اس نیکی کا سواب دوں گا نیت پر بھی سواب دوں گا لیکن اگر برائی کی نیت کرو گے تو کوئی عذاب نہیں دوں گا اور رحمت چاہیے اور چاہیے ڈسکاؤنٹ اور آفر چاہیے کتنی میں نے دے دی ہے بس راستے پر آ جاؤ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ پربردگار تھوڑی سوار بھی دے دے تھوڑا سوار بھی اگر بل جائے تو کیا ہی بات ہے خدا کی طرف سے آواز آئی آخر جملہ خدا کی طرف سے آواز آئی ہاں اگر تم نے کوئی کوتا ہی کی ہوگی اور غلطی کی ہوگی تو لکھوں گا ایک مرتبہ ایک سزاں ملے گی بلکہ اگر اس کے بعد توعبہ کر لی تو اسے ایک کو بھی مٹا دوں گا اب کیا چاہیے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف سے آواز آئی بس فردگار بس تیری رحمت بہت زیادہ ہے تو انہیں بہانے بہت رکھے ہیں انسان کو تبدیل ہونے کی میں کہوں گا اے آدم علیہ السلام کاش آپ کچھ اور بھی مانگ لیتے اور بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا تو پروردگار کی رحمت اتنی مسئی ہے کہ پروردگار اور بھی بارجے نازل کرتا بہت زیادہ پروردگار علم نے امکانات رکھے ہیں کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی خدم آگے بڑھائے فوراں سے دس گیری کرتا یہ میرا والا ہو گیا ہے کتنی دشمنی ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی دوست سے دشمنی ہو جائے بہت زیادہ گہری دشمنی ہو جائے اس کے بعد وہ دوستی بھی کرنا چاہے تو انسان کیا کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں باچی تو کرلوں گا لیکن پہلے جیسی دوستی نہیں ہوگی اللہ اکبر خدا کتنا کریم دشمنی پر دشمنی کرنے کے بعد ایک مرتبہ تم یا اللہ کہہ کر اس کے راستے تک خدم رکھو کہتا ہے میں پہلے جیسا تیرا دوست ہو گیا اتنا کریم ہے اتنا کریم ہے اور جیسا میں نے عرص کیا کہ ان کے اس کی کرامت اور اس کی رحمیت کے مزداخ میں سے ایک مزداخ حضرت ابا عبداللہ حضرت حسین ابن علیہ علیہ السلام وہ سلام ہے ویسے تو یہ گیارہ محرم کی روایت کے اندرے بیان کیا جاتا ہے اور بہت خوبصورت روایت ہے لیکن آج کے دن میں مناسب محسوس کر رہا ہوں لہٰذا آپ کی خبین کر رہا ہوں مولا حج پر تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک حاج ہی جو آیا ہوتا حج کر رہا تھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنا گنے گار ہوتا ہے اتنا معاصیتکار ہوتا ہے حج کے موقع پر بھی پہنچ جائے تو گناہ سے باز نہیں آتا شبہ آشور بھی آ جائے اللہ اکبر خدا نہ کرے کوئی ایسا ہو فرق نہیں پڑتا اس کو کہ کتنی بڑی رات آگئے کتنے بڑا دن آگیا کتنے بڑی جگہ پر ہم پہنچ گئے ہیں یہ شخص جو جوان ہے حج کر رہا تھا آپ کو معلوم ہے کہ حج کے موقع پر خواتین بھی ساتھ ہوتے ہیں حضرات بھی ساتھ ہوتے ہیں یہ گنہگار آدمی یہ فاسق آدمی جب حج کر رہا تھا تو حج کرتے کرتے ہیں اس نے ایک عورت سے عشق لگانا شروع کیا اور چکر کارتے کارتے چکر کارتے کارتے دیکھیں ظاہری طور پر تو یہ خان خدا کا چکر ہے لیکن مجھے بتائیں اگر جس کا دل پاک نہ ہو کیا یہ شیطان کا چکر نہیں لگ رہا یہ تو ساتھ ساتھ پورے شیطان کے ساتھ ساتھ چلا ہے پیچھے پیچھے چلا ہے یہاں تک کہ اس ملعون نے حج کے موقع پر خان خدا کے سامنے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر محبت کے اظہار کرنا چاہ رہا تھا خدا کی قدرت یہ ہوئی کہ اس کا ہاتھ اسی عورت کے ساتھ چپکا رہ گیا اب وہ ہاتھ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہاتھ ہٹ نہیں رہا چپک گیا لوگوں نے جب اس کی یہ حرکت دیکھی بہت مارا بہت برا بلا کہا تجھے شرم نہیں آتی خان خدا کے سامنے اس کی حرکت کرتے ہو حج کرتے ہو ایسی حرکت کرتے ہو احرام پینا ہوئے اس کی حرکت کے ہو بہت مارا بہت پیرا اور پکڑ کر اس کو لے کر آئے جو اس زمانے کے اندر فقی موجود تھے مشتہین موجود تھے جو مفتی موجود تھے اس کے سامنے لے کر آئے کہ ایسے مجرم کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے بعض نے کہا کہ اس کا ہاتھ کار دو اس کا ہاتھ کار دو خدا نے خود گوئے بلیل بنا کر دے دیا ہے کہ ہم نے اس کا ہاتھ چپکا دیا اسی گناہ کے ساتھ ہاتھ کار دو پھر جا کر یہ الگ ہوگا لوگوں نے کہا ہاتھ کار دو کہاں سے کار دو ہتیلی سے کار دو کونی سے کار دو کہاں سے ہاتھ کار دو اب یہی بحث ہو رہی تھی اسی بحث کے دوران نوازہ رسول حسین ابن علی تشریف اور ان کی تشریف آوری ہونی تھی لوگوں نے سوال کیا کہ ایسے ایک شخص نے حرکت کی ہے اتنا بڑا گناہ انجام دیا ہے آپ بتائیے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے امام اس شخص کے قریب آئے اور سوال کیا تو اپنے کیے پر شرمندہ ہے یا نہیں ہے کہتا موعدہ میں بہت شرمندہ ہوں مجھے معاف کر دیئے بہت شرمندہ ہوں امام نے باقی افراد سوال کیا اس کی کیا سزا مقرر کی ہے کہ ہم نے فلا سزا دیئے فلا سزا دیئے فلا سزا دیئے وہ خود اس سے سوال کیا کہ تو کون سی سزا پسند کرتا ہے کون سزا تجھے دی جانی چاہیے کہا کہ آقا بس مجھے معاف کر دیجئے میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا امام نے فرمایا جب یہ خود کہہ رہا ہے میں کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا ہم نے اس کو معاف کر دی اور امام کا معاف فرمانا تھا اس کا ہاتھ جدہ ہوئے امام نے فرمایا جو اس نے غلطی کی تھی اس کی بیزتی اس نے برداشت کر لی لوگ کے سامنے اس کی عزت کم ہو گئی یہی اس کے لگاپی ہے عجیب بات یہ شیخ مہدی حائری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں جس حسین نے اس فاسق آدمی کو چھڑوایا تھا اور اس کے ہاتھ کو دوبارہ سے ٹھیک کروایا تھا یہی ملعون شخص لشکر یزیدی میں موجود تھا اور گیارہ محرم کو جب مولا حسین کی لاش پامال ہو چکی تھی تو یہی ملعون آدمی حسین کے ہاتھوں کو کٹا تھا کتنا گیرا ہوا ہو انسان کتنی غلطیاں کر سکتا ہے کتنی مرتبہ ایک حرکت کر سکتا ہے ایسے آدمی کی تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی چلے ایک مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے دو مرتبہ ہو جاتی ہے دس مرتبہ ہو جاتی ہے پھر شرمندہ ہوتا ہے دروازہ کھولا ہے ایسے لوگوں کے لئے لیکن جو غلطیوں پر غلطیاں کرنے کے بہوجود بھی دوبارہ سے خدا کے راستے کی طرف نہ آئیں بلکہ اکڑ جائیں کہ میری بیزتی ہوئی تھی کوئی بات نہیں میں آکر انتقام لوں گا بدلہ لوں گا اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ کام کیا ہے کہ امام حسین نے اس کے علی کرم کے دروازوں کو کھول دیا اور پھر امام حسین کے دست مبارک اس سے شہید کیا ہے تو پھر مجھے بتائیے ایسے شخص کی کیا توبہ قبول ہو سکتی ہے توفیق توبہ نصیب نہیں ہوتی چوتھے سرکار حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے کسی نے سوال کیا مولای بتائیے میں پوچھنے کے لئے عرض کر رہا ہوں مولای بتائیے اگر فرض کیجئے یہ ایسی توبہ کر لیتا ہے تو کیا خدا اس کی توبہ قبول کر لے گا معصوم کا جواب سنی گا کتنا خوبصورت جواب دیا قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی توبہ کر رہا قبول ہوگی اب معصوم نے کیا بیان فرمایا معصوم نے بیان فرمایا جو شخص اتنے بڑے بڑے گناہ کر چکا ہوتا ہے اور اس پر پشے مان نہیں ہوتا پروردگار اس کو توفیق توبہ ہی نہیں دیتا اس کو توفیق توبہ نہیں دیتا چھے جائے کہ وہ توبہ کرے کہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے زندگی اتنی انسان کی سیاہ ہو جائے کہ پھر توفیق توبہ نکل جائے نہیں مولا ہم خطاکار ہیں لیکن اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں آپ کے غم میں آتے ہیں آپ کی مجلسوں میں آتے ہیں لہذا آپ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسے ہر کو بنایا تھا ہمیں مضبوط عقیدہ دے دیجئے ہمیں مضبوط ایمان دے دیجئے چھے سرکار حفرت امام جعفر صادق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا بڑا جی جملہ ہے مجھا اندازہ ہے کہ یہاں پہ پورے عشق اہل بیت کے ساتھ محبت امام حسین کے ساتھ آئے بے لوگ موجود ہیں لیکن سنیے گا چھتے امام کو جملہ واقعا ایسا جملہ عشق فرمایا کہ راوی کہتا ہے میری کمر ٹوٹ گئے امام عشق فرمایا فرماتے ہیں بعض حسین کی زیارت کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کا زیارت پر نہ جانا بہتر ہے کہتا ہے مولاہ اس زمینے تو میری کمر ٹوٹ دی ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا جم حسین کی زیارت پہ پہنچ گیا اس سے بڑا کوئی کامیام آدمی نہیں سعادت من آدمی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ فرمائے کہ تو زیارت پر جانے والے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان زیارت پر نہ جائے ایسے کیسے ہو سکتا ہے اب امام کو جملہ سنی گا بدبخت لوگ اگر جیسے کربلا کے میدان میں بھی امام کے مقابلے پر لوگ موجود ہیں امام کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں امام سے ملاقات کر رہے ہیں کیا ایسا چہرے کو دیکھنا کافی ہوگا کیا ایسی ملاقات کافی ہوگی کہ امام کے مقابلے پر آ گئے ہیں اور امام کی خلافی تلوار نکال رہے ہیں امام نے شاہ فرمایا بعض ایسے لوگ بھی ہیں مجھے اندازہ ہے کہ ظاہری میں سے ایسی تعداد نہیں ہوگی یا ہوگی تو بہت پوائنٹ ون 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 پرسنڈ ہوگی ہے لیکن امام کو جملہ سنیے گا اور امام معرفت میں اضافہ کروانا چاہتے ہیں لہذا امام نے شاہ فرمایا ہاں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ہمارے جدے غریب کی زیارت پر جاتے ہیں تو ہستے مسکراتے جاتے ہیں جب اپنے باپ داداؤں کی قبر پر جاتے ہیں تو روتے ہو جاتے ہیں تم جب غریب زہرہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہو تو انداز بھی تو اپنا حسینی بنو جب مجلس حسین میں آئے ہیں تو انداز بھی تو حسینی بنا ہے جب آشور کی دن ہم جمع ہوئے ہیں تو انداز بھی تو امام حسین جیسا بنانی کوش کریں پورے شدید گریہ اور غم کی قیقیت کے ساتھ اس نے فرمایا کہ آج کے دن ایک دوسرے کو سلام بھی نہ کرو ایک دوسرے کے لئے سلامتی کی دعا بھی نہ کرو کیوں؟ کیونکہ آج کی رات حسین کی سلامتی خطرے میں ہیں اس لئے کہ یہ بھی مناسب نہیں ہے ایک دوسرے کو سلام پش کرو حسین کے غم میں ڈوب جاؤ یہ کہا کرو اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمسا بن اب الحسینی علیہ السلام پروردگار تیرے غم کو بھی بڑھائے میرے غم کو بھی بڑھائے حسین کی مصیبت میں آج غم کی رات آج حسینی بننے کی رات فیضِ کاشانی کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک عیسائی ایسا تھا صفوی زمانے کے اندر بادشاہ کا ایک وزیر تھا صفیر تھا تھا لیکن عیسائی اس کا کمال یہ تھا کہ لوگوں کے پاس جو چیز چھپی ہوئی ہوتی تھی وہ بتا دیتا تھا کہ تمہارے پاس کیا چیز چھپی ہوئی ہے دیکھیں امام بھی ہمارے اندر کو جانتے ہیں ہمارے باطن کو جانتے ہیں اگر ہم امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں امام ہمیں دیکھ پا رہے ہیں ہماری نیتوں سے واقف ہیں ہمارے دل سے واقف ہیں اور بڑا سخت ہوتا ہے امام کے سامنے انسان ایسے جائے کہ معلوم ہوگا امام ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں ہمارے شکل کو نہیں دیکھ رہے ہمارے دل پر امام کی نظر ہے بڑا سخت ہوتا ہے یہ میرے دل کے حالات سے واقف کہا کہ ایک شخص ایسا ہے جو عیسائی ہے لیکن لوگوں کے ہاتھ میں جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو پہچان لیتا کہ کیا چھپایا ہوا ہے اور اس نے اس وجہ سے بہت سار لوگ کو عیسائی بنانا شروع کر دیا کہا میرے پاس تو یہ علم موجود ہے تو ہمارے پاس تو یہ علمی نہیں ہے مہت سار لوگ آسے سے عیسائی ہو رہے ہیں فیض کاشانی ہم کیا کریں فیض کاشانی بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور ایک چیز اپنے ہاتھ میں چھپا کر چلے جب پہنچے بادشاہ کے دربار میں اس سفیر کو بلایا گیا عیسائی سفیر تھا اس نے کہا کہ ہاں آپ ہیں جو مجھ سے منازلہ کریں گے آپ ہیں جو مجھ سے بات کریں گے تو کہا کہ ہاں میں آپ سے بات کروں گا تو کہا کہ پھر آپ کیا چیز لے کر آئے ہیں چھپانے کے لیے نہ بتاتا ہوں کہ کہاں پر چھپی ہوئی ہے کیا چیز آپ کے پاس موجود ہے تو فیض کاشانی نے کہا کہ ہاں میرے مٹھی کے اندرے چیز ہے بتا وہ کیا ہے اس عیسائی راہب نے عالم نے دیکھنا شروع کیا اور زمانے پر نگاہ کی کہ کونسی چیز اپنی جگہ سے ہل گئی ہے جو اس کے ہاتھ میں جب کافی دیر سوچتا رہا سوچتا رہا بہت وقت نکل گیا لوگوں نے کہے تو بہت جلدی جواب دیتا تھا اب یہ اتنا سوچ کیوں رہا ہے جب بہت وقت نکل گیا تو فیض کاشانی نے کہا کیا ہوا تم جواب نہیں دے پا رہے ہو کیا ہے میرے ہاتھ میں کیا مجھے سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں لیکن میں یہ سوچ جاؤں ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں آیا کیسے کیا کیا آ رہا ہے ہاتھ میں جو چیز موجود ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کبھی کسی کے ہاتھ میں جنت کا ٹکڑا آ جائے یہ تو نہیں ہو سکتا ابھی تو جنت ہی نہیں ہے دنیا کے اندر کیسے ہو سکتا ہے تو کہا میں یہی تو سوچ رہا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہیں جنت کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں کیسے آ گیا تو کہا کہ اگر میں شویز کاشانی کہتے ہیں اگر میں تو میں یہ بتا دوں کہ میرے ہاتھ میں جنت کا ٹکڑا کیسے آیا ہے اس پر یقین کرو گے میری بات مانو گے تو کہا آپ بتائیے یہ کیسے آپ کے ہاتھ میں جنت کا ٹکڑا ہے فرمانے لگے میرے ہاتھ میں جو ذرات ہیں وہ خاک کربلا کے ہیں اور خاک کربلا یہ اُس زمین ہے جہاں پر ہمارے آخری رسول کا نواسہ حسین ابن علی بے دردی سے مارا گیا خدا نے اس خاک کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا اب جو وہاں جاتا ہے وہ وہاں نہیں جاتا وہ جنت کی زیارت کرنے کے لے جاتا ہے وہ کئی کئی جنت کے درجات میں اپنے اضافہ کرنے کے لے جاتا ہے تو پروردگار نے کربلا کو جنت کا ٹکڑا بنایا ہے اب اگر تمہارا علم یہ کہہ رہا ہے کہ کربلا کی خاک جنت کا ٹکڑا ہے تو بتاؤ جو کربلا کا شاہ اور بادشاہ ہوگا کیا وہ جنت کا بادشاہ اور شاہ نہیں ہوگا بے شمار امام حسین جنت تک پہنچانے والے جنت تک پہنچ جاتا ہے اگر کوئی حسین تک آ جائے حسین ہر چیز کا نام کرم کی انتہا حسین صرف ایک ہورہ علیہ السلام نہیں تھے جن کو تبدیل کیا ہوئے بہت سے تھے جن کو تبدیل کیا حضرت زہر قین امام کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے امام کا خیمہ آگے لگتا تھا اس کا خیمہ پیچھے لگتا تھا امام کا خیمہ ایک طرف لگتا تھا اس کا خیمہ دوسری طرف لگتا تھا ایک مقام ایسا آیا کہ دونوں کا خیمہ قریب آگیا امام نے فرمایا اپنی جانب سے قاسد بیجا جاؤ اور زہر کو کہو کہ ہمارے پاس آئے جب زہر کے پاس وہ قاسد گیا زہر کہنے لگے اپنی زوجہ سے میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میرا خیمہ حسین کی خیمے سے دور لگے اور مجھے وہ نوبت ہی نہ آئے کہ مجھے حسین کو جواب دینا پڑے کہ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا میں آپ کی کام آسکتا ہوں نہیں آسکتا مجھے جواب ہی نہ دینا پڑے صحیح نا حسان یہ چاہتا ہے کہ مشکلات سے آزاد رہے لیکن ہم میں مجبور ہو گیا ہوں میں یا تو حسین کو ہاں کہوں یا نہ کہوں میں آؤں یا نہ آؤں کیا کروں زوجہ زہر نے کہا تجھے نواز رسول نے یاد کیا ہے جب بات تو سن کر آ کے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جناب زہر سے بات سننے کے لیے چلے تھے جب چلے تھے تو پریشان چلے تھے جب واپس آئے تو مسکراتے ہوئے واپس آئے زوجہ زہر نے سوال کیا ہے زہر کیا ہوا جب گئے تھے تو بڑے غمگین تھے اب سردہ تھے اب جب آئے ہو تو بڑے مسکراتے ہوئے آئے ہو کہا حسین نے مجھے جنت کی زمانت دے دی ہے بس اتنا کہا ہے میرے ساتھ ساتھ رہنا میں حسین کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہوں جاؤں میں نے تمہیں بھی آزاد کر دیا تمہیں طلاق دیتا ہوں تم بھی اپنے شہر واپس چلے جاؤں زوجہ زہر کہتی ہے جب تجھے جنت مل گئی تو مجھے چھوڑ دیا اپنے ساتھ کے جنت میں نہیں لے جاؤں گے جاؤں دوبارہ اپنے آقا سے کہو میں اس وقت جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میری زوجہ میرے ساتھ نہ آ جائے میرے لئے بھی جنت کی زمانت لے کر آؤ حسین نے کس کس کو اور نہیں بنایا آزیزو لیکن بعض اتنے بدنصیب تھے خود امام حسین ان کے پاس گئی بھی اور دعوت نصرت بھی کی تب بھی وہ نہیں آئے کون ہے؟ ایک اور نام بھی ملتا ہے عبیداللہ ابن حر جعفی کا نام اس کا حر علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے باپ کا نام صرف حر ہے لیکن اس کا کوئی حر علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے اس کا نام ہے عبیداللہ ابن حر جعفی یہ کہتا ہے کہ میں بھی سفر پر تھا میں نے دیکھا کہ امام حسین کا خیام میرے خیمے کے قریب لگا ہوا ہے البتہ ہی اپنے اہلو آیال کے ساتھ نہیں تھا اکیلہ تھا امام نے اس کے طرف بھی خاصت بھیجا کہ آؤ ہماری نصرت کرو خاصت کو بھیجا کہ آئے میرے پاس اور پیغام سن کر جائے لیکن یہ آنے کے لئے تیار نہیں ہوا امام روایت یہ کہتی ہے امام خود بنفس نفیس کھڑے ہوئے اور چل کر اس کے خیمے میں گئے اور اس کو جا کر سلام کیا اور اس کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں تاکہ آپ کی بھی دنیا خیر ہو جائے آپ کی آخرت سمر جائے عبید اللہ ابنہ حرجوفی کہتا ہے کہ موالا مجھے معلوم ہے اگر میں بھی آپ کے ساتھ گیا تو آپ کی جان نہیں بچے گی آپ ویسے بھی شہید ہو جائیں گے اس لئے بہتر یہ ہے کہ میری تلوار لیتے جائیے میرا گھوڑا لیتے جائیے لیکن میری آپ کو کیا ضرورت ہے آپ تو میرے بغیر بھی مرنے والے ہیں میرے ساتھ بھی مرنے والے ہیں اس لئے یہ میری طرح سے تبرکات ہے یہ لیتے جائیے امام کا جواب سنیے کہا امام رشاہ فرمایا اگر تو ہمارے راستے میں نہیں آ سکتا تو نہ ہمیں تیری تلوار چاہیے نہ تیرا گھوڑا چاہیے ہم مال کمانے تھوڑی آئے ہیں ہم گردنے کتوانے آئے ہیں دین اسلام کی آبیاری کرنے کے لئے آئے ہیں ہمیں اپنی نصرہ تھوڑی چاہیے کہ اپنی جان بچا لیں ہیں حضرت علی ازگر کو بچا لیں ہمیں یہ تھوڑی چاہیے ہمیں تو یہ چاہیے کہ تم حسین ہی ہو جاؤ تم دنیا میں آنے کا اپنے مقصد سمجھو اور اپنا سفر پروردگار کی طرف کرو پروردگار کی طرف ہم سب کا سفر ہے آزیز پروردگار کی طرف آج کی رات ہمیں منقلب ہونا ہے یا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعْكُمْ فَأْفُوزَ مَعْكُمْ کاش مولا حسین میں بھی کربلا میں ہوتا تو اپنی جان آپ پر قربان کرتا آپ پر جان قربان کرتا میں آپ کے ساتھ ہوتا جو جو آپ کے ساتھ تھے اس کو آپ نے علیہ السلام بنا دیا آپ خود کتنے بڑے علیہ السلام ہوگے آپ تو بنانے والے بس عزیزو شبِ آشور کا یہ پیغام آج کی رات جا کر گزارنے کے عامال کے اندر بیان ہوا ہے جا کر گزارے اور کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان سو جا جبکہ حسین کے بچوں کو نیند نہیں آئے آج کی رات نمازوں میں گزارے یہ بھی مفاتل جنان کے اندر موجود ہے جس طرح سے مولا امام حسین نے نمازیں پڑھی اگر مستحب نمازیں نہ پڑھ سکیں تو واجب ہی نماز انسان پڑھ لے کسی طریقہ سے حسینیوں کے فیرس پہ شامل ہو جائے اور پھر آج کی رات زیارتِ آشورہ پڑھیں زیارتِ آشورہ زیارتِ آشورہ میں کیا ہے زیارتِ آشورہ میں ہی طرف سے امام حسین پر سلام ہے شہدہِ کربلا پر سلام ہے اور دوسری طرف سے دشمنانِ حسین اور دشمنانِ اے لے بیت ان پر لانت یہ لانت بھی ضروری ہے کیوں؟ کیونکہ جب انسان گھر کے اندر ہوتا ہے گھر کے افراد کو پروٹیکٹ کرتا ہے گھر کے اندر جو اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اوپر سلام کرتا ہے انہیں تحفت عائف دیتا ہے ان کے اپریشیٹ کرتا ہے ان کی شان بڑھاتا ہے ان کے مقام کو بڑھاتا ہے لیکن گھر کے افراد کو جہاں انسان سلام کرتا ہے وہیں گھر کے باہر سے آنے والے ڈاکوں پر لانت بھی بیشتا ہے جنہوں نے اس گھر کو اجار دیا اس گلشن کو اجار دیا ان سے دور کرواتا ہے جس طرح ہم شیطان پر لانت بیشتے ہیں خدا کی بندگی میں آتے ہیں اسی طریقے سے آشور کی زیارت کے اندر امام حسین پر سلام ہیں دشمنان اہل بیت پر لانت ایسا عزیزو یہ رات بہت سختی کے ساتھ میں کیا کہوں مولا امام حسین نے تو اتنی سختی کے ساتھ شاید نہ گزاری ہوگی جتنی سکینہ نے گزاری ہوگی آج کی رات بابا موجود ہے آج کی رات بھئیہ موجود ہے کل کی رات آئے گی تو صرف تماشے میں لے گئے کل کی رات آئے گی تو جلتے ہوئے خیمے ہوں گے کل کی رات آئے گی تو بے بخن و چادری ہوگی اجرقو مالاللہ ایک شخص تھا کربلا کے آئیمام حسین کی زیارت کرنے کے لئے خدا آپ کو کربلا کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور شام کی زیارت بھی نصیب جب شام میں ام المصائب کے روزے پر انسان پہنچتا ہے نا اس پاک بی بی کے روزے پر پہنچتا ہے نا پھر کسی خطیب کی ضرورت نہیں ہے کسی زاکر کی ضرورت نہیں ہے کسی نا خان کی ضرورت نہیں ہے حسن بی بی کا روزہ ہی کافی ہے مصیبتوں کو یاد کرنے کے یہ ماں مصیبتوں کی ماں ہے آپ کی ماں حضرت زہرہ ام ابیہا کہلائی تھی تو بیٹی سانی زہرہ ام المصائب کہلائی مصیبتوں کی ماں کربلہ ایک شخص پہنچا امام اعلی مقام کے روزے کے قریب پہنچا کہنے لگا کہ موالا آپ پر جو مصیبت آئی ہے وہ تو کسی پر نہیں آئی آپ پر جو مسائب آئے وہ کسی پر نہیں آئے لیکن کہتے کہتے اچانک خیال آ گیا جو مصیبتیں آپ پر آئی ہیں لگتا یہ ہے کہ آپ کے علاوہ ایک اور شخصیت پر آئی وہ کونسی شخصیت ہے کہنے لگا جو مصیبتیں آپ پر آئی ہیں وہی آپ کی بیعن زینب کبرہ پر بھی ہے بلکہ آگے کہنے لگا اے آقا حسین کو ساخی اگر نہ ہو جائے آپ کی مصیبت تو حصر آشور ختم ہو گئی لیکن بی بی کی مصیبت تو یہاں سے شروع ہوئی ہے عجر قمر اللہ آج زینب کبرہ کو سکون ہے ابباد ساتھ آقا حسین ساتھ ہے علی اکبر ساتھ ہے علی محمد ساتھ ہے لیکن کر کی رات کتنی سخت ہوگی بی بی ہوگی اجر قمر اللہ شب آشور آئی انسار تیاری کر رہے ہیں بوریر حمدانی عبد الرحمان انساری سے کہا اے بوریر کل شہادت کریں نہیں خوشیہ مناؤ بوریر حمدانی کہنے لگے استغفار کرو خدا سے خدا کی پناہ طلب کرو آج کے دن تم خوشیہ منانے کا کہہ رہے ہو کہتے ہیں میں کیا کرو بس ایک رات کا فاصلہ ہے پھر میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھ رہا ہوں میں تو جنت میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں لہذا مجھ سے خوش ہونے کی امید بڑھتے جا رہی ہیں ایسے مطمئن بیٹھے تھے شہدہ گرولا کل ہم سب فورا جنت میں چلے جائے ایک عالم دین بیان کرتے ہیں بڑے بڑے اصحاب انسار قربان ہوئے ہمیں کچھ افراد کے جملے ملتے ہیں جب حضرت قاسم کی شہادت ہوئی اس وقت انہوں نے فرمایا چچا جان رسول اللہ آگئے مجھے حوز کوسر کا جام پلانے کے لئے میں نے جام کوسر پی لیا میری پیاس بجھ گئی میری پیاس بجھ گئی حضرت علی اکبر آئے مولا اسے نے فرمایا دیکھو یہ رسول اللہ آگئے تمہیں جام کوسر پلانے کے لئے تمہاری پیاس بجھ گئی کہ میں نے تاریخ کربلا میں دیکھا ہر ایک نے شہادت کے وقت یہ کہا کہ جام کوسر پیا اور میری پیاس بجھ گئی اگر کسی نے نہیں کہا تو وہ حضرت اب الفضل عباس تھے تو وجہ کیا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عباس کے لئے جام کوسر نہ آیا ہو کہا نہیں جام کوسر تو آیا تھا لیکن غازی نے کہا جب تک میرا حسین پیاس اس تک میں جام کوسر بھی نہیں پیوں گا پہلے میرا حسین پیانا گھر پیے گا ازرکو مول اللہ خدا آپ سب کو گھر مولا مولا کی ذرا تصیب فرمائے ازانی آرہو بس اس وقت کو یاد کرتے ہیں جب مولا غریب ہو گئے نہ باز رہے نہ علی اکبر رہے نہ قاسب رہے کوئی باقی نہ رہا آواز بلد کی حل من ناظرین ذرنا اب کوئی ہے جو حسین کی مدد کو آئے اپنے آپ کو حسینیوں کی فیرنس پر شامل کرے کئی سے کوئی آواز نہیں آتی کئی سے کوئی گھر سوار نہیں آتا کئی سے کوئی سپاہی کھڑا رہی ہوتا سنیں کہ کیا ہوا ایک خیمے سے آواز بلد ہوئی مولا اس خیمے کی طرف پلٹے دیکھا یہ کس کی آواز ہے پتا چلا ازغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دی آئے شہزادے پر ہمارے جانے قربان اے ازغر آپ کچھنے بڑے ہیں چودہ صدیہ گزر گئی آپ کا ذکر ختم نہیں ہو آپ کتنے عظیم ہیں حضرت علی ازغر نے ہم نے آپ کو جھولے سے گرایا امام نے فرمایا لاؤ ازغر کو میرے حوالے کرو ہو سکتا ہے کہ پانی کی سبیل ہو جائے امام نے اپنے ہاتھوں میں حضرت علی ازغر کو لیا مقتل کی طرح پر مانا ہوئے ہر ماہ کی دمنہ ہوتی ہے جب اپنے گھر سے کسی اور جگہ پر بھیجا جائے تو اچھے کپڑوں بھی بھیجا جائے بالوں میں کگی کر کے بھیجا جائے سوار کر بھیجا جائے ہائے امہ رباب کے ازغر مقتل کی طرف آئے تیس ہزار کلش کر دیکھ رہا ہے شہزادے کو امام نے ایک یہ فکر آجا فرمایا فرمایے لگے یا قوم اللم ترحمونی فرحمو حاد الطفل الصغیر اگر تم مجھ پر رحم نہیں کھاتے ہو اس بچے پر تو رحم کھا اس کو تو پانی پلا دو لیکن لوگوں نے کہا نہیں پانی نہیں دینا ہو سکتا ہے کہ ازغر کے بعد خود حسین پانی پی لے اور اگر حسین نے پانی پی لی ہے ہم تہہ سہس ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے لہذا پانی نہ دے رہا جب گویا یہ آواز مولا حسین نے پہنچی مولا نے اپنے ازغر کو جو تین دن کا بھوکہ پیاسہ ہے کربلا کی گرم ریدی پر رکھا کہا کر تم یہ سبجھتے ہو میں اس کے بہانے پانی پی لوں گا اٹھاؤ لے جاؤ ازغر کو پانی پی لالا خدا کسی باپ کو منظر نہ دکھائے بچہ تڑپتا رہا اپنی زبان نکالتا رہا یتلزہ تشالہ ایسے اپنی زبان باہر نکال لے تھے جیسے مچھلی پانی سے نکلنے کے بات تڑپتی ہے زبان نکالتے رہے اب بھی کس میرا امنا آیا شہزادے کو آگر پانی پلاتے ہیں مولا نے پھر اپنی آگوش ملیا آگوش ملے رہا تو ہمارے ساتھ نے کہا اختاقلا والحسین ہرملہ حسین کے کلام کو خطا کر دے ہرملہ کا کام تیر چلانے کا تھا تیر جوڑا جیسے ہی تیر چلانا جاتا تھا تلا نہیں پایا لوگوں نے کہا کیا ہو گیا ہے تو تو بڑا ماہرتی انداز ہے پھر چلا کیوں نہیں پا رہا دوسرا تیر جوڑا پھر چلانے کی کوشش کی پھر چلانے کی پایا کہ تجھے ہوگا گیا ہے تو کیا تیر اندازی بھول گیا کہتے ہیں میں تیر اندازی نہیں بھولا لیکن میں کیا کروں جب بچے کو تیر ماننا چاہتا ہوں در خیمہ سے پردہ اٹھتا ہے ایک برغہ پوشہ دونہ گر گئے دیئے میرے بچے نے دیرا کیا بگڑا اور ملا کے آگوں میں پٹی رکھی گئی آگوں پر ہاتھ رکھا گیا کعب تیر چلا وہ تیر چلا کہ جو ازگر کے بدن سے زیادہ وزنی تھا ازگر کے قد سے زیادہ طولانی تھا ازاداروں اس منظر کو میں میان نہیں کر سکتا بس شائر کے کچھ شیر پیش کروں گا کہتا ہے وہ تیر چلا کہ سنا ہے موت کی آنکھوں میں آگئے آسو سنا ہے موت کی آنکھوں میں آگئے آسو عجب عدا سے سر امتحا ہسے ازگر گلے میں تیر لبوں پہ ہسی کہا ممکن جہاں پہ رونا بھی مشکل وہاں ہسے ازگر اور شہزادے کیوں ہسے وہ خدا جانتا ہے شہزادے جانے ہیں لیکن شاید وجہ یہ ہو کہ شہزادے نے ہس کر بتا دیا بابا آپ پریشان نہ ہوئے گا ازگر کو پھانی مل گیا ازگر کو اب سکون مل گیا یہ سکون شہزادے نے اسی طرح سے دیا ہے جس طرح سے گیارہ مہربل کو جب یہ شہزادیوں کے کارواہ چلا تھا تو کٹے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی تھی آواز کیا آئی تھی تاکہ بیبیوں کو سکون ملے خدا ہمارے ساتھ یہ سکون دینا تھا بس حضرت علی ازگر نے اپنے بابا کو تسلی دے دی اس دنیا سے چلے گئے لیکن کمال تو یہ ہو گیا مولا کے لیے چھوٹا سا جنازہ لے جانا خیمے میں سب سے زیادہ مشکل ہو گیا اکبر کا لاشہ لالہ حسان تھا قاسم کا لاشہ لالہ حسان تھا اور محمد کا لاشہ لالہ حسان تھا آخر وجہ کیا آئے ازگر کے لاشے میں بات کیا ہے بات یہ ہے ماں نے اکبر کو بھیجا تھا تو جن کے لیے بھیجا تھا قاسم کو بھیجا تھا تو جن کے لیے بھیجا تھا اور محمد کو بھیجا تھا تو جن کے لیے بھیجا تھا لیکن ازگر کی ماں نے ازگر کو پانی پی جائے گئے کیسے بتائے کہ پانی نہیں ملا تیرا بچہ بارا گیا جیسے ہی خیمے میں قدم رکھا مجھے دیکھئے گا آخری فکر عرض کر رہا ہوں مولا نے جیسے ہی قدم رکھا اپنے دامن میں علی ازگر کو چھپایا ہوں خیمے میں قدم رکھا ایک طرح سے سکینہ آگے بڑھی ایک طرح سے ماں میں رباب آگے بڑھی سکینہ نے کیا دیکھا ازگر دکھائی رہی دیتے لیکن ازگر خاموش ہو گئے ہیں کہنے لگی بابا مجھے پتا تھا آپ کو ازگر زیادہ پیارے ہیں اس لیے پانی پلہ لائے ازگر خاموش ہو گئے اب آگے دامن کو حسین نے الڈا ماں نے اپنے ازگر کو دیکھا کہے تو کیا کہے جو کہے امام شرمندہ ہو جائے گے میرا سلام ہو بیوی ہو میرا باپ پر وہ جملہ ادا کیا تا قیامت حسینی اس بیوی کو سلام پیش کریں گے فرمانے لگی امیس لکیون ہر مولا آپ کا قصور نہیں تھا ارے اس عمر کے تو جانور بھی زبانہ ہوتے ان ظالموں کو اولاد رسول کے چھے مہینے کے بچے پر بھی رہم نہ آیا میرے بچے کو بے خطا تین بھال کے تیر سے شریف موسیقی موسیقی